بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے بنتے ہیں کیسے ان کا نیم رکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الکینز کے بارے میں الکینز یا الکینز یا الکینز ان کے بارے میں یہ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز جو لفظ ہے یہ آپ پہلے ہی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہائیڈروجن اور کاربن دونوں کو ملا کے بنا ہے مطلب اس میں مین جو کانسٹیٹوئنٹ ہے وہ کاربن اور ہائیڈروجن ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہوتے ہیں الکین الکین اور الکین الکین جو ہوتا ہے ان میں سنگل بانڈ پایا جاتا ہے کاربن کو کاربن ایٹم صرف ایک ان میں بانڈ پایا جاتا ہے جسے ایک سنگل لائن سے شو کرتے ہیں الکینز کے اندر ڈبل بانڈ پایا جاتا ہے کاربن اور کاربنز کے درمیان اور اسی طرح الکینز کے اندر کاربن اور کاربن کے درمیان ٹرپل بانڈ پایا جاتا ہے یہ بانڈ کی ڈفرنس کی وجہ سے ان کے ڈفرنٹ نیمز ہیں الکین، الکین اور الکائن اس کے بعد ان کے جنرل فارمولاز ہیں کہ اگر الکین کی بات کی جانب کا فارمولاز ہے cnH2n پلس 2 اور الکین کا ہے cnH2n اور ہمارے پاس الکین ہے cnH2n-2 اب اس کے بعد ایچ ایچ ہیو چی ایچ ٹو ڈفرنس ہر جو الکین ہے یا الکین ہے یا الکائن ہے وہ پہلے سے دوسرے میں جاتے ہوئے دونوں میں فرق CH2 کا ہوگا مثال کے طور پر میں پہلے الکینز کی یہاں پہ مثالیں لکھتا ہوں ہمارے پاس یہ ہیں الکینز اگر الکینز پہلا دیکھیں ہمارے پاس ہوتا ہے CH4 میتھین اس کو کہتے ہیں جی اس کے بعد اگر دوسرا الکین ہم یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے دو کاربن ایٹم ہوں گے وہاں پہ C2H6 ان دونوں میں فرق دیکھیں اس میں ایک C تھا اس میں C2 ہوگئے مطلب ایک C کا فرق ہے اس میں H4 تھے اور اس میں H6 ہوگئے مطلب دو H کا فرق ہے مطلب ہر پہلے اور دوسرے میں فرق ہے CH2 کا اس کے بعد تیسرا یہاں پہ میں لکھتا ہوں C3H8 اس کے بعد چوتھا لکھتا ہوں C4H10 اور ان کے نیم ایسے ہوتے ہیں جی میتھین ایتھین پروپین اور بیوٹین پانچ کاربن والی ہوگی پینٹین 6 کاربن والی ہیکزین اس کے بعد الکینز کی بات ہم گڑتے ہیں اگر الکینز کو دیکھا جائے تو وہاں پہ سب سے پہلی الکین یہ والی ہوتی ہے ہمارے پاس ایتھین C2H4 اس کا فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایتھین کے بعد ہمارے پاس پروپین آتی ہے C3H6 اس کا فارمولا ہوتا ہے دیکھیں دونوں میں ان میں بھی فرق CH2 کا یہ ہے C2H4 C3H6 اب یہاں پہ اگر بانڈنگ دیکھ جائے سب میں سنگل بانڈ ہے ٹھیک ہے اور ان میں ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے اگر ان کی بانڈ دیکھیں ہم کاربن لو کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے یہاں پہ اگر ایتھین کی مثال میں لے لیتا ہوں تو اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس ہے ایتھین 6 ہائیڈوٹنز اور 2 کاربن ایٹمز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایتھین ہوتی ہے جی اس کو تھوڑا اوپر گر کے لکھ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ والی ایتھین ہے دیکھیں کاربن کو کاربن سنگل بانڈ ہے اس میں لیکن جب آپ ایتھین کی بات کرتے ہیں ایتھین کے اندر ڈبل بانڈ ہوتا ہے کاربن کو کاربن ڈبل بانڈ ہوگا اور ہائیڈروجنز ان کی سائیڈوں پہ اس طرح موجود ہوں گے یہ ہمارے پاس ایتھین ہے اب یہاں پہ دیکھیں سب کی ویلنسیز بھی پوری ہو رہی ہیں کاربن کی ویلنسی 4 ہوتی ہے 1,2 and 2,4 2,3 and 4 کاربن کی ویلنسی 4,4 پوری ہو رہی ہے ہائیڈروجن کی 1,1 ویلنسی ہے یہاں پہ اس کے بعد الکائنز کی بات ہم کرتے ہیں لاس پہ الکائنز ہے ہمارے پاس الکائنز میں کیا ہوتا ہے جی ان کا پہلا فارمولا ہے جی C2H2 اور اس کے بعد دوسرا ہے C3H4 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں کاربن ایک کا ہی فرق آ رہا ہے لیکن ہائیڈروجن دو کا آ رہا ہے جو ہم بات کریں C2H2 ہر میں فرق ہے C2H2 اس طرح ہوتا ہے جی ہمارے پاس کاربن با کاربن ٹرپل مونڈ ہوتا ہے ایک ادھر ہائیڈروجن ہوتا ہے اور ایک ادھر ہائیڈروجن ہوتا ہے ہم نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کی تین کلاسز ہیں الکینز، الکینز، ان الکینز، سیمپل ہائیڈروجن الکینز، ایتھین، پروپین، بیوٹین اس طرح ہوتے ہیں اور ان میں کاربن ٹو کاربن سنگل بونڈ پایا جاتا ہے اور جیسے ہی آپ الکینز کی بات کریں ان میں کاربن ٹو کاربن ڈبل بونڈ پایا جاتا ہے اور یہ ان کے فارمولاز ہیں فرق ہر فارمولے سے نیکس فارمولے میں فرق ہمیشہ سی ایچ ٹو کا رہتا ہے اس کے بعد الکینز، سی ٹو ایچ ٹو ہمارے پاس ایتھائین ہے یا ایسی ٹائلین اس کو کہتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس اس میں کاربن ٹو کاربن ٹرپل بونڈ پایا جاتا ہے اس کے بعد اگلی بات ہماری الکائل رینڈیکلز کی اب میں نے بات کی یہاں پہ دیز آر ڈیریویٹیم آف الکینز ان کو الکینز سے ہی بنایا جاتا ہے They are formed by removing hydrogen atoms یہ hydrogen atoms remove کرنے سے ہی بنتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والی ہمارے پاس ہے جی میثین میثین کا فارمولا ہوتا ہے جی CH4 اگر ایسے لکھیں تو یہ ہمارے پاس میثین CH4 سٹکچر فارمولا اس کا میں نے لکھا ہے اگر یہاں سے ایک ہائیڈروجین نکال دیں تو ہمارے پاس یہ بچ جاتا ہے CH3 اب یہ جو CH3 ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں میتھائل یہ ہمارے پاس ایک ایچ یہاں سے میں نے نکال دیا یہ بن گیا ہمارا میتھائل میتھین سے بنے گا جی میتھائل اس کے بعد اگر ایتھین ہمارے پاس ہوں ایتھین کا فارمول ہوتا ہے جس C2H6 اگر اس میں سے ہمیں ایک نکال دیں تو C2H5 بچتا ہے اور اسے کہتے ہیں ایتھائل اسے ایتھائل کہتے ہیں یہ سٹریٹ چین کی بات کر رہا ہوں اگر ہمارے پاس بران چین ہو جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے نارمل پروپائل بھی ہوتی ہے آئیسو پروپین بھی ہوتی ہے آئیسو بیوٹین ہے آئیسو بیوٹین میں میں یہاں پر بنا رہا ہوں آئیسو بیوٹین کا فارمول کس طرح ہوگا جی چار کارپن ایٹمز ہوں گے ہمارے پاس اس طرح اور ساتھ اس طرح تین سیدھے جڑے ہوگا اگر چوتھا اس طرح ہوگا اور ساتھ ہم نے ہائیڈروزنز بھی پل کرنی ہے تو اس طرح ہمارے پاس ہائیڈروزنز ہوں گی جی یہ والی یہ سٹرکچر فارمولا میں نے لکھا جی آئیسو بیوٹین کا یہ آئیسو بیوٹین کا سٹرکچر فارمولا ہے جی اس طرح سٹریٹ چین تین ہوتے ہیں اور ایک برانچ ساتھ لگیے ہوتی ہے اگر اس میں سے ہائیڈروزن نکال دوں تو یہ کچھ اس طرح بنے گا ہمارے پاس اور یہاں پہ کارپن ایٹم ہے جی اب دیکھیں یہاں سے میں نے ایک ہائیڈروزن ریموو کر دی ہے یہ ساری ہائیڈروزنز ایسے ہی ہیں اور میں نے یہاں سے یہ والی ہائیڈروزن نہیں یہ والی یہ میں نے یہاں پہ ریموو کروا دی ہے یہ تھی ہمارے پاس آئیسو بیوٹین اور اس سے جو بنا ہے الکائیڈ ریڈکل وہ ہے آئیسو بیوٹائل آئیسو بیوٹائل ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہم نے یہاں سے بات سکھی ہے کہ اگر میتھین ہو میتھین سے ایچ نکال دیں وہ میتھائل بنتا ہے ایتھین سے ایک ہائیڈروزن نکال دیں ایتائل بنتا ہے پروپین سے نکالیں گے پروپائل بنے گا بیوٹین سے نکالیں گے بیوٹائل بنے گا اور اگر آئیسو بیوٹین سے نکالیں گے تو آئیسو بیوٹائل بنے گا تو یہاں پہ جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں وہ کیا ہیں جی کہ الکینز یا ہائیڈرو کاربنز کی مین کلاسز کیا ہیں ہائیڈرو کاربنز کی مین کلاسز یہاں پہ الکین، الکین اور الکین ہیں الکینز وہ ہائیٹو کاربنز ہیں جن میں کاربن اور کاربن کے دمیان سنگل بانڈ پایا جاتا ہے الکینز میں ڈبل بانڈ پایا جاتا ہے اور الکینز میں یہاں پہ ہمارے پاس ٹپل بانڈ پایا جاتا ہے اس کے بعد میں نے بتایا کہ ان سب میں سی ایچ ٹو کا فرق ہوگا ہر پہلے مالیکل سے دوسرے مالیکل میں جائیں گے پہلے ہائیٹو کاربن سے دوسرے میں جائیں گے تو سی ایچ ٹو کا فرق ہوگا اس میں اور اس میں سی ایچ ٹو کا فرق ہے اس میں اور اس میں سی ایس ٹو کا فرق ہے سب میں سی ایس ٹو کا فرق ہوتا ہے الکینز میں سب میں سنگل بانڈ ہوتا ہے کاربن اور کاربن میں سنگل بانڈ ہوتا ہے اس کے بعد الکینز کی میں نے یہاں پہ بات کی ہے ان دونوں میں فرق دیکھیں سی ایس ٹو کا یہ ہے لیکن ان میں کاربن تو کاربن ڈبل بانڈ ہمارے پاس پایا جاتا ہے اور اس کے بعد الکینز ہمارے پاس ہوتی ہیں ان میں کاربن تو کاربن ٹرپل بانڈ پایا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے بات کیا الکائل ویڈیکلز کی الکائل ریڈیکلز کیسے فارم ہوتے ہیں جی ہائیڈوڈو جی ری موو ہوتا ہے یہ ڈیری ویٹیو ہوتی ہیں الکینز کے یہاں پہ見ثین سے ہائیڈوڈو compete یک ہیڈوڈن نکال دی تو بن جاتا ہے ایسو من Floyd اور اگر ہم نے ایتھین سے نکالا죠 تو بن جاتا ہے اور پروپین سے نکالا죠 تو پروپائل یا آئیسو بیوٹین سے نکالا죠 ایسو بیوٹائل امید ہے کہ آپ کو الکینز الکینز الکائنز اور الکائل ریڈیکلز کی سمجھ آگئے ہوگی ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ